پنجاب میں دشمندار خاندان اکثر ایک ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جو کہ کافی گھٹیا ہے یہ ملک پاکستان کوئی نور نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے رازوں میں سے کوئی پوشیدہ یا ظاہر راز ہے ہم اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ واقعہ قابل مضمت ہے ہماری ہمدردیاں لوہیکین کے ساتھ ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم قربانیاں دینے سے گریز نہیں کریں گے بزدل دشمن کی ایسی کاروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی ہیں دہشت گردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں گے شہداء کے اہل خانہ کو فیکس دس لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان یہ سب بیانات دینے کا وقت اور موسم بدقسمتی سے ایک بار پھر ہمارے ملک پہ آ چکا ہے کیونکہ کل نماز زہر کے دوران پشاور پوریس لائنز کے ہیڈ کوارٹر کی مسجد جو کہ ریڈ زون کے اندر موجود ہے اور جہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے تین سے چار سیکیورٹی لیئرز کو پار کر کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ ایک خودکش بمبار دھمکہ خیز مواد کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوگے دوران نماز خود کو اڑا لیتا ہے جس سے مسجد کی چھت اور دیواریں گر جاتی ہیں نیشنل میڈیا کے مطابق تیس اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق چکٹی پلس کی آئیوالٹیز ہو چکی ہیں جبکہ ڈیڑھ سو کے قریب زخمی افراد ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سوائے ان بیانات کے اور کچھ کرنا ہماری سیاسی پارٹیوں اور ہمارے لیڈران کے بس کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جس ملک کے سب سے پاورفل ادارے یعنی کہ پارلیمنٹ کا سب سے پاورفل اہدہ بردار بندہ یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سو کارڈ الیکٹڈ وزیراعظم یہ بیان دے کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا اگر طاقتور حلقہ آپ یا آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے تو پھر کون ہے اور اگر کوئی اور ہے تو پھر آپ کیا ہو آپ نے کیوں خود کو عوام کی گالیوں کے لیے پیش کیا ہوا ہے جو طاقتور ہیں ان کو سامنے آنے دو ان کو پبلک ریاکشن فیس کرنے دو ان کی فیس سیونگ کے لیے سیاسی لوگ اور سیاسی پارٹیاں قربانی کا بکرا بن جاتی ہیں لیکن جب کوئی بات آتی ہے عوامی مسائل کے حل کی تو وہی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے اور ہم ان سے بات کریں گے تو پھر عوام کو ڈائریکٹ ان سے ہی بات کر لینے دو اور ان کو بھی ڈائریکٹ عوام کی رائے جان لینے دو کہ عوام کتنا پیار کرتی ہے ان سے کیونکہ اب ملی نغمے اور ڈاکومنٹریز سے یہ عوام ایموشنل ہونے والی رہی نہیں ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے چاہے زندہ بچے نہ بچے خیبر پختونخواہ میں اس وقت حکومت تو ہے ہی نہیں لیکن جب تھی بھی تب بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ خیبر پختونخواہ کا ایک شہر پشاور اور ایک اور مکمل صوبہ شاید ہم نے رکھا ہی کلیٹرل ڈیمیج اور جنگی مشکو کے لیے ہے کہ جنگ چاہے افغانستان اور رشیہ کی ہو چاہے افغانستان اور امریکہ کی ہو حتیٰ کہ چائنہ اور کوریا کی بھی ہو وہ بھی کلیٹرل ڈیمیج پشتونوں نے ہی بننا ہے وہ لیڈران جن کے لیے آپ اپنی جانے دینے اور اپنے مخالفین کی جانے لینے تک کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہی لیڈران آپ کی اور آپ کے بچوں کی امواد کو کلیٹرل ڈیمیج کا نام دے کے اس کو قابل مضمت قرار دے دیں گے اور ان کی ایک بیان کے علاوہ نہ وہ کچھ کرنے کے مجاز ہے اور نہ ہی وہ کچھ کر پائیں گے صوبہ پنجاب کے اندر دشمندار خاندان انہی پارٹی کے ایک آدھ بندے کو پھڑکا دیتے ہیں جو یا تو ان کا کوئی نوکر وغیرہ ہوتا ہے یا پھر کوئی دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے جو اس لڑائی میں کام آ جاتا ہے اور وہ اس کے قتل کا مقدمہ اپنی مخالف پارٹی پر کر دیتے ہیں جس سے وہ سارے جیل چلے جاتے ہیں اب یہ حرکت کرنے والے ان کسانوں نے بھی کہیں سے تو سیکھا ہوگا کیونکہ وہ تو دھیات میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سیاسی لیڈروں سے سیکھا ہو کیونکہ ان کے لیڈروں کا شہروں میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور ان کے ان سیاسی لیڈروں نے آگے اپنے لیڈروں سے سیکھا ہوگا جن کی وجہ سے وہ سیاسی بنے ہیں اور جن کے ایک اشارے پہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ممکن ہے بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے بھی سیکھا ہے کہ کیسے اپنوں کو ہی مار کے باقی عوام کی سمپتیز کو حاصل کیا جاتا ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو کولیٹرل ڈیمج کا نام دیا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کام اپنے بقایہ خاندان کی حفاظت کے لیے کیا ہے اس ملک کے حالات اور اس کی عوام کے کرتوتوں کا دیکھتے ہوئے ایک ہی نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک کوئی نور نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے رازوں میں سے کوئی پوشیدہ یا ظاہر راز ہے یہ لا قانونیت بد انتظامی کرپشن مو بھٹ حکمرانوں مو زور اداروں بیروزگاری بد اخلاقی بد کرداری جیسے عذابوں میں مبتلا دنیا کا ایک بدنصیب خطہ ہے اور ہماری اس بربادی میں بہت سارا ہاتھ ایسے خیالات کا بھی ہے کہ چونکہ یہ ملک ستائیسمی کی شب کو مارز وجود میں آیا تھا اس لیے یہ کوئی عام ملک نہیں ہے بلکہ خدا کا نور ہے تو پھر وہ ممالک کیا ہیں جہاں پہ اسلام کا ظہور ہوا تھا جہاں پہ اسلام پھلا پھیلا اور پھر جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سینکڑوں سال تک اصحاب موجود رہے لیکن اس کے باوجود 99 فیصد سید تو ہمارے ملک میں ہیں اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ہی اس ملک پہ اپنا رحم اور کرم کریں لیکن ہمارے کرتود رحم و کرم والے لگتے نہیں ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تو ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی